اسلام علیکم اسی محبوبہ کی یاد بھلانے کیلئے دن رات یہ حرام پیتے ہو حرام کام کرتے ہو پھر وہ پرانی محبوبہ بھلائی نہیں جاتی تم سے وہ حصے تجاوز کری تھی کہ اسونت کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ رسید کر گیا تھپڑ کی آواز کے ساتھ کمرے میں سنناٹا سا چھا گیا تھا اور امان لڑکھڑا کر کارپٹ پہ جا گئی تھی بہت بہت زبان چلتی ہے تمہاری اسونت پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ کے زہر اگلنے لگا ہاں چلتی ہے کیوں نہ چلے میری میری زندگی برباد کرتی تم نے تو زبان کیوں نہ چلاوں کیا بھگاڑا تھا میں نے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی پر زبان اب بند نہیں ہو رہی تھی اپنی ناکام محبت کا انتقام مجھ سے کیوں لے رہے ہو وہ زخمی شیرنی بن کے برسی کون سی محبت ہاں تم تو میری نفرت کا نشانہ بن کی ہو جو کہ میری پوری زندگی پر چھا گئی ہے اسون لفظ چبہ چبہ کر بولا نفرت ہے یا محبت شٹ اپ چھپ کرو تم تم تمام لڑکیاں نہ ہی نفرت کے قابل ہوتی ہو نہ ہی محبت کے تم تو کسی بھی جذبے کے قابل نہیں ہوتی وہ اپنی ہاں کارت کھل کے بیان کر رہا تھا وہ لڑکی جس کو اسون یار ولی نے چاہا اس کو اپنانا چاہا اس نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا مجھے ریچیکٹ کر دیا کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں امیر ہوں باروب ہوں وہ تمام عمر مجھ پر فوقیت حاصل نہیں کر سکے گی مجھے تباہ نہیں سکے گی مجھے اپنے انڈر نہیں کر سکے گی اور میرے ہی دوست سے شادی کر لی جو مجھ سے ہر طرح سے کم تھا اسون کی آنکھوں میں خون اترتا جا رہا تھا ابھی تک میں نے چتنی بھی لڑکیاں دیکھی ہیں سب ایسی ہی تھی مطلبی لالچی جھوٹی اور جو میری زندگی میں آئی وہ بھی فلرد دھوکے باس وہ کارپٹ پر سختی سے ہاتھ مارنے لگا ایمان کا غصہ اچانک کافی حد تک کم ہوا تھا وہ اور سے اس فندیار کو دیکھ رہی تھی پھر مطانع سے بولی یعنی وہی کسی پٹی لف سٹوری زندگی برباد کرنے کے بہانے وہی رونا دھونا کسی کی بے وفائی کے قصے اس کے لحجے میں تمسکر بھرا ہوا تھا ہاں تمہاری یہ سب کچھ بہت عام سی بات ہوگی یہ پرانے قصے کہانیاں ہوگی پر جس انسان پر جس وقت حالات واقعات گزرتے ہیں وہ اس کے لئے نہیں ہوتے ہیں اہم ہوتے ہیں اسفن اس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا تم اسفن یار ولی تم کسی سے محبت کر لو میں مان ہی نہیں سکتی محبت تو اپنا تن من اپنی انا اپنا سب کچھ مارنے کا نام ہے اور تم کبھی کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہوں اسفن کے بارے میں اتنے دن میں قائم شدہ رائے وہ آج کھل کر بلا جھجک بیان کری تھی کبھی تم نے خدا سے نہیں مانگا ہوگا میں گیارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کبھی تم نے خدا کے سامنے آجی سے جھک کر دو آنسو بہا کر مانگا اس لڑکی کو جس کی بے وفائی کا آج رونا رو رہے ہو کیا کوئی بھی انسان محبت کو ٹھکرا سکتا ہے پر خلوص پاکیزہ محبت کو نہیں کوئی کمی تو ہوتی ہے جذبوں میں تب ہی انجام ایسا ہوتا ہے وہ سانس رکے وغیر بول رہی تھی اور اسفن کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا ایسا ضرور تھا کہ اس نے رب سے مناحل بخاری کو مانگا تھا پر ویسے نہیں جیسے ایمان گردیزی بتا رہی تھی یہ انداز یہ طریقہ تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا وہ بے ساکتا نگاہیں جھکا گیا ایمان ہاتھ جھار دیوی کارپٹ سے اٹھی اور کھڑی ہو گئی خدا تم سے بہت ناراض ہے میسٹر اسفن یار ولی وہ اس پور یقین لہجے میں بولی تو اسفن کا دل بیٹھنے لگا اسفن کا چہرہ شرمندگی سے سرک پڑ گیا اور تم اس کو مزید ناراض کرنے پہ تلے ہوئے ہو وہ تیزی سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور اسفن کا دماغ جیسے گھومنے لگا تھا انہیں دنوں گاؤں سے فون آیا تھا دادی بار بار اسفن کو کہہ رہی تھی کہ باہو کو لے کر گاؤں آ جاؤ آپی یوے سے واپس جا چکی تھی وہ اکیلی ہو گئی تھی پر اسفن آفیس سے فارح ہی نہیں ہو رہا تھا ایمان اگلے دن ہی اپنی امی کے گھر آ گئی تھی اسفن کا فون آیا تھا کہ واپس آ جاؤ ایک دو دن میں گاؤں جانا ہے تو علی کے ساتھ فوراں آ گئی واپسی پر اسفن علی سے بہت خوش دلی سے ملا تھا ایمان بھی سب کے سامنے ایسے ہی شو کرتی تھی جیسے وہ بہت خوش ہے منافقت بھی بہت بڑا گناہ ہے علی کے جات تھی اسفن نے نرمی سے کہا تو وہ سکتی سے بولی تم ہر وقت منافقت کرتی ہو میرے گھر والوں کے سامنے اپنے گھر والوں کے سامنے تم جتنا خوش ہو میرے ساتھ مجھے پتا ہے اسفن تمسکرانہ ہستا چلا گیا ہاں تو کس نے کہا میں خوش نہیں میں تو بہت خوش ہوں میسٹر اسفن ایمان نے تمام لفظوں پر زور دے کر دل سے کہا تو اسفن حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگا وہ اپنے کمرے میں چلی گئی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ شیدہ آ گئی بی بی جی صاحب بلا رہے ہیں وہ لون میں بیٹھے ہیں وہ حیران ہو کے بیٹھ سے اتری اور لون میں چلی آئی تھنڈی ہوا کے ساتھ موتی اور گلاب کی خوشبو دل و دماغ کو موتر کرنے لگی تھی بلایا ہے آپ نے وہ پاس آکڑی ہوئی اسفن نے نرمی سے اسے دیکھا تو وہ سوال یا نہیں کہاں سے اسے دیکھنے لگی ہاں بیٹھو یہ چائے تو بنا دو تم اچھی بناتی ہو اسفن کا بدلہ انداز دیکھ کر ایمان اس کرا کے چیر پر بیٹھ گئی اور چائے بنانے لگی سنو جی لہجہ بہت نرم تھا تم اتنی اچھی کیوں ہو وہ حیرہ سے پوچھ رہا تھا اور آپ ایسے کیوں ہیں وہ مسکرائی ایسے مطلب برے تصدیق چاہی گئی ہاں وہ بھی موپھٹ تھی کسی کے بھی اچھا یا برا ہونے میں اس کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ایمان نے مدانہ سے اس کی طرف دیکھا میری مدر تو میرے بہت بچپن میں ہی فوت ہو گی تھی دادی نے ایسے پارا جیسے میں صرف بنا ہی پیار محبت اور جیت کیلئے ہوں بس پھر ایسے ماحول میں آدات اور فطرت ہی بگڑتی چلی گئی وہ اعتراف کر رہا تھا ایمان میں اس رات ایمان میں اس رات بہت افسیت رہا ہوں تم نوچھے اندر تک جن چھوڑ دیا میں خدا کو رازی کرنا چاہتا ہوں وہ بے بسی سے ایمان سے پوچھ رہا تھا اپنے حقوق کو فرائض سے آگے ہی حاصل کرو پہلے حقوق العواد حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں خدا کی خلقت آپ سے خوش تو سمجھو خدا آپ سے خوش آپ ذرا سی بے وفائی پڑھنا شکری کرتے ہیں اور اس کی لاکھ نعمتوں پر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے بس اپنا اندر صاف کرو اپنے دل کو صاف کرو اور دل سے اللہ سے توبہ کرو وہ راضی ہی راضی ہے ایمان بہت تمانیت اور دوستانہ لہجے میں بول رہی تھی ہم گوٹ ایک بات کہوں وہ مسکر آیا اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی ہاں کہو مجھ سے دوستی کرو گی خوش دلی سے آفر کی گئے ارے کیوں نہیں ضرور وہ بھی جیسے فورا ہی مان گئی اور پھر زندگی جیسے حسین تر ہو گئے اسفند کو تو لگتا تھا وہ نیس رسے زندہ ہو گیا ہو دادا جی دادی کو کسی دوست کے گھر دوسرے دن لے گئے تو وہ گاؤں نہ جا سکی یہ در شہر میں ہی رہ رہی تھی اسفند آپ نے اگر ایک بھی نماز مسکر دی تو مجھ سے دوستی ختم واہ یہ کیا دھمکی ہے یار اسفند صبح ووک کیا کرو موٹے ہو جاؤ گے تو اچھے نہیں لگو گے تم سے اچھا ہی لگوں گا اسفند پیٹ بھڑ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے تم ہر کام جل چل دی کرنا کوئی سکون ہے تمہاری زندگی میں مٹ ڈانڈا کرو ملازمین کو اتنا یہ بھی انسان ہوتے ہیں ان کا دل بھی دکتا ہے میرا بس چلے نا تو ان کے اتنے ساتھ ہی رکھ لوں ہر وقت کبھی اسفند کبھی ایمان کی باتیں پورے ولی ہاؤس میں گونٹی رہتی ایمان کی ایسی پورے گھر کو خوبصورت بنا دیتی تھی اس وقت بھی وہ دونوں چاندنی رات میں چھت پر موجود تھے اسفند ایمان کو وائلن کی وہ دھنے بجا کر سنا رہا تھا جو وہ مناحل بخاری کو یو ایس اے میں سناتا تھا واو اسفند بہت بہت خوبصورت میں تو تمہاری بگ فین بن گئی ہوں وہ تالیاں بجا کر بولی مادہ بندہ تو خود آپ کا غلام ہے آپ میری فین تھا اسفند نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکایا تھا ایمان بھی ہسنے لگی مجھے ایک کپ کافی چاہیے میں ابھی لائی وہ تیزی سے نیچے کچن میں آگئی تھی تو ہی میرا دین ایمان ہے رب کا شکرانہ مدر لہجے میں گنگنات تھا وہ اسفند کیچن میں ہی آگیا نگاہ ایمان کے چہرے کا تواف کر رہی تھی اس سنڈے کو گاؤں چلتے ہیں بس وہ مسکرار کر بولا جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے کر لیں ویسے آج تاریخ کیا ہے ایمان نے پوچھا تو اسفند نے تاریخ کلندر سے دیکھ کے بتائے اٹھائیس اکتوبر ہے آج ایمان کا دل دیسے زور سے دھڑکا تھا اس نے چونک کر اسفند کی طرف دیکھا اور پھر کافی اس کے ہاتھ میں پکڑا کے مسکرار دی موسیقی 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 موسیقی